بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ فطر ادا نہیں کردہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے میری آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ صدقہ فطر دینا یہ بہتر ہے تاکہ فقیر لوگ جو حق دار نے وہ اپنیاں خوشیاں عیدیاں انہوں نے لوگ کا دنال شاملوں کے گزارن جو لوگ عید والے دن خوشیدہ اظہار کردیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے منقول ہے کہ آپ ایک دفعہ عید الفطر دی نماز ادا کرن تو پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا پھل گئے آپ نے یاد نہ ریا آپ نے صدقہ عید الفطر نماز عید الفطر ادا کرن تو بعد ایک غلام ازاد کرایا تاکہ وہ جو صدقہ عید الفطر نماز ادا کرن تو پہلے دینا سی اندھا کفارہ ادا ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بیکس پناہ وچہ حضر ہوئے ارد کردنی آقا کریم علیہ السلام دی خدمت جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اے عثمان اگر توں ایک سو غلام وی ازاد کر لیں تو پھر بھی تنو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صدقہ فطر اید الفطر دی نماز ادا کرن تو پہلے ملنا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں اللہ توفیق عطا کرے جو صاحب حق دار نے تاکہ وہ عید دی نماز تو پہلے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کرن تاکہ غریب لوگ فقیر لوگ کمزور لوگ بھی انبیر لوکن یا خوشیاں وچہ شامل لوکن وہ بھی اپنی خوشیدہ اظہار کر سکن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا